آج ہم بات کریں گے ایڈاپٹیشن آف ڈائیونگ میمیلز کے بارے میں اور اگر بات کی جائے میمیلز کی تو میمیلز جو ہیں وہ آنیملز ہوتے ہیں جن کی باڈیوں پر بال ہوتے ہیں اور جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں جیسے کہ اگر ہم ہیومنز کی بات کریں انسان جو ہیں وہ بھی میمیل ہیں لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ڈائیونگ میمیل کی جو جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے ایک ڈائیگرام لے ہیں جو کہ بوٹل نوز ویل کی ڈائیگرام میں جو کہ ایک میمیل ہے لیکن کہاں پر رہتا ہے پانی میں اور ڈائیو کرنے کا مطلب کیا ہے جیسے کہ آپ دیکھا ہوگا کہ سویمنگ کرتے ہوئے پانی کے اندر نیچے تک چلے جانا جو ہے اسے ڈائیونگ کہتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے میمیلز جو ہیں وہ پانی کے اندر زیادہ ٹائم تک رہ سکتے ہیں یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ ایڈاپٹیشن کیا ہے وہ ابیلیٹی ہے جس کے ذریعے سے جو ڈائیونگ میمیلز ہیں وہ لانگ ٹائم کے لیے لمبے ٹائم کے لیے یا لمبے پیریٹ کے لیے پانی کے اندر رہ سکتے ہیں جیسے کہ اگر ہم بوٹل نوز ویل کی بات کریں تو وہ تقریباً جو ہے وہ دو گھنٹے جو ہے وہ پانی کے اندر ڈائیو کر سکتی ہیں پانی کے اندر رہ سکتی ہیں اسی طرح سے اب اگر ہم ایک اور ڈائیونگ میمیل کی بات کریں تو وہ ہے ویل سیل جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے اس ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی جو ہے وہ پانی کے اندر اور خاص طور سے جو آئیس وارٹر ہے جیسے یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آس پاس ہمیں برف نظر آ رہی ہے تو یہ بہت ہی تھنڈا پانی ہے جس کے اندر یہ ڈائیو کرتے ہیں اور یہ تقریباً جو ہے وہ 500 میٹر تک نیچے ڈپتھ میں جا سکتے ہیں اور اس کے اگر ہم بات کریں تو یہ تقریباً جو ہے وہ ایک گھنٹہ یا ایک گھنٹے سے زیادہ تک پانی کے اندر رہ سکتے ہیں اب اگر ہم ان خاص اڈاپٹیشن کی بات کریں جن کی وجہ سے یہ جو میملز ہیں جنہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈائیونگ میمل وہ پانی کے اندر رہ سکتے ہیں تو اس میں بہت ساری اڈاپٹیشنز ہیں جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں اور ون بائی ون ہم ان کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بلڈ والیوم کی ان کے اندر جو بلڈ والیوم ہے وہ ڈبل ہوتا ہے ان کی باڈی کے ویٹ سے اگر ہم کمپیئر کریں یا ہم جیسے ہم باقی اگر میملز کی بات کریں ہم اپنی بات کریں تو ہماری نسبت جو بلڈ والیوم کی ریشو ہے اگر ہم اس کو کمپیئر کریں ڈائیفنگ میمل کی تو ان میں ڈبل بلڈ والیوم موجود ہوتا ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ان کے برین سے جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا موجود ہے برین یعنی کہ دماغ موجود ہے تو ان کے جو برین سٹیم ہوتا ہے وہ کاربن ڈائی اوکسائیڈ کے لیے لیس سنسٹیو ہوتا ہے کیونکہ جتنا ٹائم یہ پانی کے اندر رہتے ہیں اس ٹائم پر یہ برید نہیں کر رہے ہوتے یعنی کہ سانس نہیں لے رہے ہوتے یا پھر ہم یہ کہتے ہیں گیس ایکسچینج نہیں ہوتا تو پھر اس ٹائم پر کاربن ڈائی اوکسائیڈ کی کنسنٹریشن جو ہے وہ نارمل سے زیادہ ہو سکتی ہے تو یہ جو برین سٹیم ہے وہ کاربن ڈائی اوکسائیڈ کے لیے اتنی سنسٹیو نہیں ہوتی اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیکنڈ ایڈاپٹیشن ہے وہ کیا ہے کہ جو بلڈ ہے اسے جو ہے وہ وائٹل آرگنز کی طرف بھیجا جاتا ہے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں وائٹل یعنی کہ جو اہم ہے جیسے برین ہے اس کے علاوہ ہارٹ ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مسلز جو ہیں ان تک بھی پہنچایا جاتا ہے اور جو سکن والے ایریاز ہیں ان کی طرف بلڈ فلو جو ہے وہ کم کر دیا جاتا ہے ڈائیونگ میملز کی ایک اور ایڈاپٹیشن ہے جیسے کہ برید اے کارڈیا کہا جاتا ہے جس میں یہ اپنی ہارٹ ریٹ کو ڈیکریز کر دیتی ہیں کم کر دیتے ہیں تاکہ کم سے کم آکسیجن اور انرجی استعمال ہو آکسیجن جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم انڈھیل کرتے ہیں تو آکسیجن کو بوڈی کے اندر لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو ہارٹ ریٹ جو ہے اس کو ڈیکریز کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ انرجی کو اور آکسیجن کو سٹور کیا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہی ہیں ریپیڈ ٹرانسفر آف آکسیجن ٹو بلڈ ان دا لنگز کہ جو آکسیجن ہے وہ بلڈ میت تیزی سے بھیجی جائے تاکہ جب یہ ڈائیونگ کر رہے ہو یعنی کہ پانی کے اندر ہوں تو یہ اس ٹائم پر سروائیو کر سکے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایئر جو ہے وہ ایکسپل کر دی جاتی ہے لنگز ہے تاکہ آنیمل جو ہے وہ لس بوائنٹ ہو یہ وہ ابیلیٹی ہے جس کے ذریعے سے پانی میں رہنے والے جانور جو ہیں وہ تیرتے ہیں اور ان کے پاس جو ہیمو گلوبن موجود ہوتا ہے اس کے پاس یہ ابیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ ساری کی ساری آکسیجن جو اس نے اپنے ساتھ اٹیچ کیوئی ہے وہ اس کو ریلیز کر دیں یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں ورڈ سیٹیشن استعمال ہوا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ان آنیملز کی بات کر رہی ہیں جو آرڈر سیٹیسی کے اندر آ رہے ہیں جیسے ہیمو گلوبن جو ہے وہ آکسیجن بائنڈنگ مولیکیول ہے اسی طرح سے مسلز کے پاس بھی ایک مولیکیول ہوتا ہے جسے کہ مایو گلوبن کہا جاتا ہے مایو گلوبن جو ہے وہ بھی آکسیجن کو اپنے ساتھ بائنڈ کر سکتا ہے اور اس طرح کے جو میملز ہوتے ہیں ان کے پاس مایو گلوبن جو ہے اس کی کنسنٹریشن کافی ہائی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر موجود جو مایو گلوبن ہے وہ لیس سنسٹیف ہوتے ہیں لیکٹک ایسیڈ کے لیے کیونکہ جب یہ سی کے اندر موجود ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ بریدنگ اس ٹائم پر نہیں ہو رہی ہوگی آکسیجن جو ہے وہ کم ہوگی تو آکسیجن کی اپسنس میں جو رسپائریشن ہوگی اسے این ایروبک رسپائریشن کہا جاتا ہے جس کے ریزلٹ میں لیکٹک ایسیڈ بنتا ہے تو یہ والے جو مایو گلوبن ہیں یہ لیس سنسٹیف ہوتے ہیں لیکٹک ایسیڈ کے لیے اب اگر ہم ایک اور چیز دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائیونگ میملز جو ہی جب وہ پانی کے اندر ڈائیف کرنے کے لیے جارے ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ائر جو ہے اس کا انٹیک نہیں کرتے بلکہ جیسے کہ ہم نے اوپر بات کی کہ وہ کیا کریں گے وہ ائر کو ایکسپل کر دیں گے اس کی ایک ریزن تو ہم نے اوپر دیکھی اب دوسری ریزن جو ہے وہ ہم یہاں پر دیکھیں گے تاکہ لیس ائر ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی باڈی کے اندر جو ہے وہ لیس نائٹروجن ہوگی کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو ائر انہیل کی جاتی ہے ہمارے ایر جو ائر ہے اس میں نائٹروجن جو ہے وہ کافی زیادہ مقدار میں ہم دیکھتے ہیں سیونٹی بلکہ سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ اماؤنٹ میں نائٹروجن موجود ہوتی ہے تو جب پانی کے اندر ہوگا ڈائیونگ میمل تو اس ٹائم تو اس نے جو ہے وہ انہیل نہیں کرنا تو اگر ائر اس ٹائم پر اندر موجود ہوگی تو بلڈ کے اندر نائٹروجن کے ڈیزولف ہونے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے تو جب ائر موجود نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ نائٹروجن کے بلڈ میں ڈیزولف ہونے کے چانسز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے اور اس کی وجہ سے جو ڈی کمپریشن ہے اس کا چانس جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے ڈی کمپریشن کہا جاتا ہے ریڈکشن ان ائر پریشر جس کی وجہ سے سکنس ہو سکتی ہے یہاں پر جیسے ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہی ہیں کہ جب ابھی وہ وارٹر کی سرفیس کے قریب ہیں تو ان کے لنگس جو ہیں وہ فل ہیں اور جیسے جیسے وہ ڈیپ سی کے اندر جاتے جائیں گے تو جو لنگس ہیں وہ کولابس ہو جائیں گے اور یہاں پر بھی ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہ شو کر رہی ہیں کہ جو بلڈ کی سپلائی ہے وہ وائٹل آرگنز کی طرف کی جاتی ہے سکن اور ڈائیجسٹیف سسٹم کی طرف کم سے کم کی جاتی ہے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں ہارٹ ہے اس کے علاوہ سپلین ہے برین ہے ان ریجنز کو بلڈ سپلائی جو ہے وہ دی جاتی ہے اور یہ جو ایڈاپٹیشنز ہیں انہیں ڈائیونگ ریفلیکس بھی کہا جاتا ہے اور ڈائیونگ ریفلیکس جو ہی وہ کسی حد تک ہیومن یعنی کہ انسان میں بھی موجود ہیں کس طرح سے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک بیبی کی برث ہوتی ہے اس ٹائم پر اس کی باڈی کے اندر بھی اسی طرح سے کچھ سسٹمز جو ہیں وہ جنریٹ ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہارٹ ریٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا تاکہ اس ٹائم پر وہ سروائیف کر سکے جس طرح سے ہم نے جو ڈائیونگ میمیلز میں دیکھا ہے اسی طرح سے یہاں پر جسے ہم اپنے سامنے ڈائیگرام دیکھ رہی ہیں کہ کچھ کیسز جو ہیں وہ اس طرح کے سامنے آئے ہیں خاص طور سے اگر ہم چھوٹے بچوں کی بات کریں کہ اگر جو ہی وہ پانی کے اندر چلے جائیں تو وہاں پر اسپیشلی کولڈ وارٹر میں فورٹی فائف منٹس تک جو ہیں وہ سروائیف کر سکتے ہیں کہ اس ٹائم کے اوپر ان کی باڈی کے اندر بھی جو ڈائیونگ میکنزم ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تاکہ وہ میکسیمم حد تک اس میں سروائیف کر سکیں یعنی کہ زندہ رہ سکیں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا ایڈاپٹیشنز ان ڈائیونگ ماملز کے بارے میں